پاکستان پولٹری اسوسییشن کے ذریعہ تمام جاری نمائش کے دوسرے روز ملکی اور غیر ملکی سکالرز وفود سیاسی شخصیات اور فنکاروں کی بھرپور شرکت ہوئی اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہورنگ عبدالمنان گلانی سیچی عبدالمنان گلانی آج دوسرا روز ہے اس نمائش کا کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں بلکل ایکسپو سینٹر میں آج دوسرا روز ہے سیروزہ سلانہ جو ایکسپو سینٹر میں جو نقاد پذیر ہوتی ہے نمائش پولٹری کے حوالے سے پاکستان پولٹری اسوسییشن کی بہت بڑی کاوش جس نے ایک چھت کے تلے نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی جو سکالرز ہیں ان کو جمع کیا اور ساتھ ہی ساتھ فنکار جو ہیں سیاستدان جو ہیں وزارہ بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور بڑی ہیلڈی ڈسکشن جو ہے وہ جاری اساری ہے اس وقت ہمارے ساتھ عبرال حق موجود ہیں سب سے پہلے تو ان سے یہ کوئیشن کریں گے کہ سار عمران خان صاحب جو غزائی قلت کی اکثر بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے سستی اور میاری جو ہے وہ جو پروٹین ہے ہم برائلر سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر اگر یہ پوری سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اسے کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور آج کی جو کنورسیشن ہوئی ہے اس سے کیا مقاصد حاصل کیا جا سکتے ہیں دو باتیں بڑی اہام ہیں جو میں نیاز نور کی ایک تو یہ کہ ایک بڑا ایمیج تھا جو ڈسپیل ہوا کہ اس کے اندر ایسے ہارمولن ایم بیلنس کرنے کے خدشات موجود ہیں اس خوراک کے اندر جو کہ سائنٹسٹ کی ریسرچ کے بعد جو بات سامنے آئی ہے اور جو یہاں پیش کی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ایک سیف غزہ ہے جسے ہم اپنے بچوں بچوں کو سب کو کھلا سکتے ہیں اور ایک بڑی پروٹین جو میسیف لیول پر پروڈیوز کی جا سکتی ہے دوسری بات میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے میں نے ان کو یہ کہا کہ آئی انشاءاللہ پاکستانی پاکستان تحریک انصافیل انشاءاللہ کہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ایک سازگار حالات پیدا کرے گی اس کی انویسٹمنٹ کو سیف بنانے میں اور اس کو ایکسپینڈ کرنے میں جس کے ذریعے اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پاکستان کے اندر بھی تاکہ اس کو مناسب قیمت پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کھا سکے اور اس تک اس کو معایہ کرنا پہنچانا جو ہے اس کو آسان بنایا جا سکے اس میں فروزن کے حوالے سے بات ہوئی چلرز لگائے جا سکتے ہیں زیادہ سیف انوائرمنٹ پیدا کیے جا سکتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں کو بتانا ان کی اویرنیس دینا کہ کس ٹیمپریچر پہ اس کو کوک کرنا تو بے شمار چیزیں ہیں جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں جو آج ہم نے یہاں سیکھی اور اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تو اس کانفرنس کو آورال فائدہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کو میسیف لیول پہ اس انفرمیشن کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے اچھا اب غیر رسمی سا سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ چکن ہر چیز میں استعمال ہو رہا ہے باربی کیو ہے ڈیشیز ہیں رائز ہے آپ کی فیورٹ ڈیش کونسی ہے چکن کے والے یہ البیک میری فیورٹ ڈیش ہے وہ مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں ملتی ہے آئی ویش کہ وہ دنیا کے اس حصے میں بھی آ سکے جو لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں اور وہ عمرہ کی حاج کی سعادت استعمال کرتے ہیں جنہوں نے البیک نہیں کھایا انہوں نے کچھ نہیں کھایا اچھا سر آپ ان کی پرموشن کر رہے ہیں سعادی سعاد مجھے یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان پولٹی والے بڑا یہ چورن بیچتے رہتے ہیں میں یہی بولوں گا کہ یہ سستی ہے مگر یہ غزائیت اس میں بھرپور ہے مگر یہ اس کی قیمت کئی ٹکتی نہیں کبھی سو ہو جاتی ہے کبھی دو سو ہو جاتی ہے کبھی تین سو ہو جاتی ہے آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس کی سٹیبلیٹی کے لیے پرائس